موسیقی پی ٹی آئی نے دھاندلی کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا عمر ایوب نے کہا مرکز اور پنجاب میں پی ٹی آئی حکومت بنائے کی گراوچی کی سیٹوں پر پی ٹی آئی کو کامیاب قرار دیا جائے بیریسٹر گوھر بولے فارم پینتالیس کے مطابق نتیج جاری کیے جائیں کل شام کو کہتے ہیں کہ پیشرفت کچھ ہوئی ہے پنجاب میں اللہ کا فضل ہے ہمیں کمفٹیبل مجارٹی مل گئی ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکیلے انشاءاللہ اللہ ہم حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہے جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی جب تک سیاسی جو ہے استحقام نہیں آئے گا معاشی استحقام جو ہے وہ ایک خواب ہی رہے گا داندلی کے الزامت جن کے خلاف لگائے جا رہے ہیں انہیں کے ساتھ جو ہے اتحاد کی اور اتجاج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں وفاق میں اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے کل شام اہم پیشرفت ہوئی رحمہ مسلم لیگنون خواجہ آصف کا دعوی سیال کوٹ میں نیوز کانفرنس میں کہا شہباز شریف کو اتحادیوں سے معاملات کا تجربہ ہے اس لیے انہیں وزیراعظم کے عہدے کے لیے نامزد کیا پنجاب میں نون لیگ اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے سابق وفاقی وزیر نے سابق کمیشنر کا بیان مشکوک قرار دے دیا کہا کمیشنر نو روز بعد بولے اسی وقت بات کرتے جن کے خلاف داندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان سے اتحاد بھی ہو رہے ہیں جب تک ملک میں سیاسی استحقام نہیں آئے گا معاشی استحقام خواب رہے گا جو کمیشنر پنڈی تھے ان سے منصوب کرے جن کا تعلق کوئی نہیں یہ کمیشنر نون پارٹی ہے نہ یہ کسی سٹیج پر آروں ہیں نہ یہ کسی سٹیج پر ڈی آروں ہیں نہ ان کا الیکشن کے پورے پروسس سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کا کوئی پورے کے پورے معاملے میں کوئی تعلق بنتا ہے نونڈی کا نگران حکومت سے ریاست کے خلاف سازش کی تحقیقات کا مطالبہ ملک احمد کان نے سابق کمیشنر راولپنڈی کا بیان نو مائی کا پاٹ ٹو قرار دے دیا حکومت سے صورتحال پر قابو پانی کی درخواست بغیر ثبوتوں کے جاری کیمپن پر کارروائی کا مطالبہ ملک احمد کان نے کہا کہ ڈی آر اوز کی فیملیز کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی جا رہی ملک کو آگ لگانے کا منصوبہ بنائے گیا یہ سیاسی نہیں بلوائی ہیں نگران حکومت کیا دیکھ رہی کس چیز کا انتظار ہے اتاتارر ندامہ کی علاقہ چٹھا کا پی ٹی آئی سے رابطہ ثابت ہو گیا ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے یہ خیال کیوں آیا اسمہ بخاری بولی ریٹرنگ افسران کو علاقہ چٹھا بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے سابق کمیشنر اور اسلام اقبال کے درمیان رابطے ہیں میں فیلحال جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے میں ان سے مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سخت سے سخت ایکشن لیں پرچے ریجسرن ہونے چاہیے جو انہوں نے آروز کو تھریٹ کی ہے یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ آروز کو بھی تھریٹ کریں اور ایک کمیشنر کے ساتھ آپ رابطے کر کے اس کو کوئی پیشکشے کر کے ایک منظم کیمپیٹ سابق کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل سینئر میمبر الیکشن کمیشن کمیٹی کی سربراہی کریں گے تین روز میں ریپورٹ پیش کرے گی ادھر راولپنڈی ڈوین کے ڈی آروز نے سابق کمیشنر کے الزامات مسترد کر دیے نئے تائنات کمیشنر سیف انور جپا کی ڈی آروز راولپنڈی کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا حالیہ انتخابات میں کمیشنر کا کوارڈینیشن کے علاوہ کوئی تعلق نہیں تھا عام انتخابات صاف شفاف اور درست انداز میں ہوئے انتخابات میں کوئی دباؤ نہیں تھا ڈی آروز راولپنڈی اٹک جہلم چکوال اور تلہ گنگ نے بھی کہا کہ سابق کمیشنر کے الزامات بے بنیاد اور غلط ہیں الیکشن صاف اور شفاف انداز میں کرائے کوئی بے ذابطگی نہیں کی گئی کوئی دباؤ نہیں تھا سابق کمیشنر کے اولپنڈی لاکت علی چٹھا کے گھر پولیس کا چھاپا پولیس کے مطابق چھاپا علی پور چٹھا میں اشفاق تارڑ کی رہاشگاں پر مارا گیا پولیس نے گھر میں موجود اشفاق تارڑ کے برادر نصبتی کو حراست میں لے لیا بیگم اشفاق تارڑ نے الزام آیت کیا پولیس بیرونی دروازے کی لاک توڑ کر گھر میں داخل ہوئی پولیس نے گھر کی تلاشی لی جو کاغذات ملے کب سے ملے لیے آرپیو راولپنڈی سید خورم علی پندرہ دن کے چھٹی پر چلے گئے آرپیو راولپنڈی آفیس کے مطابق خورم علی نے الیکشن سے پہلے چھٹی کی درخواست دی تھی آرپیو راولپنڈی کا اضافی چارڈ سی پیو خالد حمدانی کو تفیز کر دیا سید خورم علی کی اٹھارہ فروری سے دو مارچ تک پیرو نے ملک رخصد کا نوریفیکیشن جاری ملک دل دل میں دھستا جا رہا ہے پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے لیاقت چٹھا نے دھاندلی کا کچھا چٹھا کھول دیا کراچی کی بیس نشستوں پر پی ٹی آئی جیتی فارم پنٹالیس کے مطابق ہیدر آباد کی دو نشستیں ہماری ہیں رہنما تحریک انصاف حلیم آدل شیخ کہتے ہیں اندرون سندھ اور شہروں میں طریقہ واردات مختلف تھا چیف الیکشن کمیشنر آروس اور نگران حکومت دلدل میں پھس گئے جتنا زور لگائیں گے اتنا مزید پھسیں گے شرجیل میمن نے لیاقت چٹھا کو بشیر میمن سے مشابہت دے دی پی پی رہنما نے سوشل میڈیا بیان میں کہا سابق کمیشنر نے پی ٹی آئی کے لیے بشیر میمن والی خدمات انجام دیں ریٹائرمنٹ سے پہلے بشیر میمن نے ایسی خدمات نون لیگ کو دیں دونوں کا مقصد اور طریقہ واردات ایک ہی تھا انتخابات آئے اور گزر گئے اس کے نتائج میں تفسرہ جاری ہے اس بار اس سلکے کے پھر ٹکڑے کیے گئے خدا کے شکر ہے کہ ہم نے بلا تاخیر انتخابات کے نتائج کو تسلیم کیا اور ہم نے اس میں کوئی مین میکھ نہیں نکالی نکالنا چاہتے تو ہزار باتیں تھیں بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ جلدی کر گئے جتنے موتنی باتیں کوئی جلدی نہیں کی کوئی جذباتی فیصلہ بھی نہیں کیا ایک اصولی فیصلہ ہے اور جب آپ نے اصولی فیصلے کرنے ہو تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی چند لمحوں میں آپ فیصلہ کرتے ہیں خواجہ ساتھ رفیق نے نون لکھ کو غلطیاں تلاش کر کے اصلاح کا مشورہ دے ڈالا کہا ایک دوسرے کو راستہ نہ دیا تو ناظر چمہوریت کا آخری موقع ہوگا کارکنوں سے خطاب میں کہا اس بار میرے حلقے کے ٹکڑے کیے گئے کہا تھا وزیراعظم اور وزراء کے عادے لینے والا کوئی نہ ہوگا الیکشن میں پی بی نو اور چودہ میں مسائل ہیں الزامات لگانے کے بجائے قانونی راستہ اپنائیں گے سابق وزیر داخلہ سرفراس بکٹی کی میڈیا سے گفتگو بولے سڑکیں بند کر کے عوام کو تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے جو بیانیاں قوم پرس جماعتیں سیٹے ہارنے سے متعلق چلا رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج چار جماعت اتحاد کی کال پر بلوچستان میں پئی آزام ہرتال اہم قومی شہرائیں بند مسافروں کو مشکلات کا سامنا کوئٹہ سے کراچی اور سندھ کو جانے والی قومی شہرائیں بلوک کے پی جانے والے راستے کلا سیف اللہ اور یوب کے مقام پر بند کوئٹہ سے پنجاب اور تفتان جانے والے راستے بلوک پاکستان پیپلز پارٹی آج تھٹھا میں سیاسی پاور شو کرے گی جیالوں نے پندل سجالی آسٹیج تیار کرسیاں لگا لی گئیں جیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے کارکنوں کے قافلے پہنچنے لگے آزاد امیدواروں کے پاس سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے 48 گھنٹے باقی الیکشن کمیشن نے خیبر پختون خواہ سے کامیاب امیدواروں کا اعلان کر دیا صوبے سے 45 نشستوں کا اعلامیہ جاری 33 آزاد پیپلز پارٹی ایم ڈیولی ایم اور نون لیگ نے ایک ایک نشست حاصل کی اینے دس بنیر سے گوھر علی خان اٹھارہ سے عمر ایوب کامیاب اینے انیس سوابی سے اسد کیسر تیسے شاندانہ گلزار کا نوٹیفیکیشن جاری ایش بیل پی ایس ایل سیزن نائن کے بڑے مقابلے جاری ایونڈ میں آج دو میچز شیڈیول ہیں پہلے مقابلے میں کوئٹا گلیڈیٹرز اور پشاور ظلمی آمنے سامنے گلیڈیٹرز کی ظلمی کے خلاف بلے بازی جاری بابر آزم کہتے ہیں گلیڈیٹرز کو 170 تک روکنے کی کوشش کریں گے دوسرا مقابلہ ملتان میں شیڈیول سات بجے ملتان سلطانز اور کراچی کینگز تکرائیں گے آزاد کشمیر اور خیبر پختون خا کے پہاڑ سفید ہو گئے مختلف پہاڑی سلسلے برف باری کی لپیٹ میں آ گئے شوگران، کاغان، ناران اور گرد و نواح میں کئی انچ تک برف پڑ گئی وادیہ لیپا میں بارش اور برف باری نے راستے جزوی بند کر دیئے وادیہ نیلہ میں بارش اور برف باری نے نظار حسین بنا دیئے مزفر آباد میں پیر چناسی اور مکڑا پہاڑ برف سے ڈھک گئے چترال اور لوئر دیر میں ہر طرف برف ہی برف نتیا گلی میں بھی برف باری نے پہاڑ خوبصورت بنا دیئے سواد کے مختلف علاقوں میں آسمان سے برف گرنے لگی مری گلیات اور گرد و نواح میں تفانی بارش اور برف باری کا امکان یہ اخبستہ ہواوں نے جانے میں جان ڈال دی پنجاب اور کیپی کے میدانوں پر بادلوں کا قبضہ مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری پشاور اور گرد و نواح میں گہرے بادل بونہ باندی جاری کلر کہار شہر اور گرد و نواح میں بونہ باندی نے فضاء کو دھو ڈالا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کالی گھٹائیں بلوچستان کے بیشتر ازلا میں بارش متوقع اتھر پارا گوپس میں منفی چار کلام میں منفی تین ہنزہ میں منفی ایک ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا اسلام آباد میں پارا آٹھ لاہور میں دس کراچی میں پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا نو منتخب قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس انتیس فروری کو طلب کیے جانے کا امکان حلف برداری کے بعد یقوم مارچ کو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا چار مارچ کو وزیراعظم کا چناؤ ہوگا بولٹن میں شامل ہے حکومت سازی کے لیے آئینی عمل پر خصوصی ریپورٹ سستے اطوار بازار سستے نہ رہے مہنگائی کو طوفان بے قابو ہو گیا پھلوں اور سبزیوں کی قیمت آم آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئیں ملتان نے بھندی تین سو روپے فروغت ہونے لگی ادرک تین سو بیس روپے تک جا پہنچی دماغت تین سو بیس روپے میں فروغت ہونے لگی موسیقی